اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسے دیئے ہیں اور وہ بیمار ہے تو وہ کسی کی مدد کرے کسی کی مدد میں بہت طاقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بھیانک سے بھیانک مسئیبت دور کر سکتا ہے اگر آدمی بندوں کے کام آنے والا ہو کسی سے مدد کرنے والا ہو بلکہ ایک روایت بھی نا اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ سے شیخ علبانی رحملہ نے اس کو حسن لے غیر ہی قرار دیا ہے بار لوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے لیکن اس روایت کے جو مفہوم ہے وہ بہت ساری احادیث میں آپ کو ملتا ہے کہ صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف مواقع سے جب دیکھتے تھے کہ ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی کوئی کمی ہوئی تو صدقہ کرتے تھے ایک مرتبہ وہ غزوِ بدر کا مسئلہ تھا نا موقع تھا یا کونسا یا سلح و دبیعہ کا موقع تھا بھی یاد نہیں آرہا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ کیا صلح کرنے کا مشرقین کے ساتھ تو اس میں شرطیں بڑی عجیب و قریب تھیں کہ ہمارا آدمی تمہارے پاس گیا تو تم پکڑ لوگے تمہارا آدمی ہمارے پاس آیا تو ہم آپس کر دیں گے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرط پر جو ہے اعتراض کر بیٹھے کہ یہ ہم اتنا دب کی کیوں صلح کریں یہ صلح ہم اتنا دب کہ ہمارا آدمی کو پکڑ لیں گے تو ہم ان کا آدمی جانے دیں گے یہ کیسے کہ ہم حق پر نہیں ہیں تو اس کے تھوڑی دیر بعد جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ کہیں میرے بارے میں تو وہی نہیں آ رہی ہے تو کہتے ہیں میں اپنے دل میں ہی ارادہ کر لیا میں صدقہ کروں گا کہ میں اتنا صدقہ کروں گا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دیکھتے تھے کوئی مصیبت کی بات ہے کوئی ایسی بات ہے پریشانی کی بات ہے فوراں صدقی کی طرف بڑھتے تھے ایک صحابی نے اپنی لوڈی کو مار دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ معاملہ آیا اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ڈر آیا کہ صحابی نے کیا کہا صحابی نے کہا کہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں میں اس لوڈی کو آزاد کرتا ہوں تو صحابہ صدقے کا سہارہ لیتے تھے اس لئے اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو زیادہ زیادہ اس کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے غریبوں کی دیکھ بال کرنا چاہیے